بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین حاضرین اور سامعین امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ میشہ آپ کو اتنے مزو امان میں رکھیں اور آپ کی جائز آجات پوری فرمائیں انشاءاللہ دوستو اگر آپ امارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی امارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ اسی طرح ہماری اصلہ افتاری ہوتی رہے اور ہم آپ کے لئے اچھی اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں شکریہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم موت اور زندگی کی حقیقت کو جانیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں ان دو چیزوں کا مطلب کیا ہے جنہیں موت اور زندگی کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور لا رب العزت نے انہیں کیوں پیدا کیا آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اس کی اوپر تفصیلی نظر ڈالیں گے دوستو اللہ عزوجل نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں وجود بخشا تاکہ ہمیں آزمائے اور ہمارے امتحان لے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے اچھے کام کون کرتا ہے جو کوئی ایمان کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ جنت میں جائے گا اور جو گمراہی اور غلط راستے کو اختیار کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا دوستو انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو وہ ختم ہونے والی اور زوال پذیر ہے بکاو ہمیشہ بھی اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کو دی ہے جو عبدی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا البتہ آخرت کے گھر کی زندگانی ہی عقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے مخلوق میں افضل ترین اللہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم بھی وفات پاؤ گے جیسے لوگ مرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے سارے لوگ حاضر ہوں گے تاں کہ ان کے درمیان فیصلہ دیا جائے جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کو موت آنے والی ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس فیصلے کے لیے آو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حالت اور اس کی کم طریقوں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اعرام کیا اور کچھ دیر درخت کے سائے کے نیچے سو گیا پھر وہاں سے پوچھ کر گیا اور اس چگہ کو چھول دیا جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہر یعقوب علیہ السلام کی اپنی بیٹوں کو وسیعت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو یعنی دین اسلام کو پسند فرمایا خبردار تم مسلمان ہی مرنا دوستوں یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری وقت جسے اللہ نے مقرر فرمایا کب ہے اور کہاں ہے اور کسی کے بس میں نہیں کہ اس میں تبدیلی لاسکے جس کی روح پرواز کر گئی تو اس پر قیامت آگئی اور اس کا دار آخرت کا سفر شریح ہو گیا یہ غیب کی باتوں میں سے ہے اس کی تفصیلی کیفیت کا ادراک انسانی عقل کے لیے امکان سے باہر ہے جیسے کہ شریعت نے انسان کی ولادت پھر بچپن لڑکپن کے ایکام و عداب دیایت کے ساتھ ساتھ کچھ ایکام و عداب مسنون کرا لیے ہیں اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد کی حقوق کی افاظت بھی ضروری ہے نیز اس میں اس کے گھر والے اور رشتہ داروں کی حالت کا خیار رکھنا بھی ضروری ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے دین اسلام کو قامل کیا اور ہمیں اس عظیم دین کی ہدایت دی دوستو دنیا آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا سفر ہے جو اپنے اپنے ٹائم پر ختم ہو جائے گا اور اس خاتمے کو موت کہتے ہیں دوستو سکرات کے وقت جو آدمی کسی مریض کی آیادت کرے تو اسے اس کے لیے شفاع یابی اور آفیت کی دعا کرنی چاہیے وہ ایسے الفاظ اور عبارتیں مریض کو بونے کے لیے منتخب کرے جس سے مریض کو حمد ملتی ہے اور وہ بیماری کا مقابلہ کرنے میں اس کا مددگار ثابت ہو نیز مریض کو اللہ اور آخرت کی یاد دہانی کروئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس زمن میں بڑی مثال قائم کی جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم تھا وہ بیمار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیادت کے لیے اس کے گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھے اور اس سے کہا تو مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا اس کے باپ نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لو تو وہ مسلمان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زدوزخ کی آگ سے بچا لیا جب مریض کی موت کا وقت قریب ہونے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو یہ مستحب ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ جو جنت کی کنجی ہے کی اسے حکمت اور مناسب اسلو میں تلقین کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یہ سب سے عظیم کلمہ ہے جسے انسان اپنی زندگی اور موت کے لمحات میں بولتا ہے جس کی آخری بات اللہ کی توفیق سے یہ کلمہ ہو وہ عظیم شرب سے فیاد جیاب ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری بات دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کے الفاظ پر آخری سانس لینا نصیب فرمائے آمین دوستو امید ہے کہ آپ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی یقینا پسند آئی ہوگی اور آپ زندگی اور موت کی حقیقت کو کافی حد تک سمجھنے میں کامیاب بھی ہوئے ہوں گے اور یقینا آپ دنیا اور آخرت کی اہمیت اور فوقیت سے بھی آگاہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے دین اسلام پر قائم رہنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اسلامی تعلیمات کی اوپر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہمارا آخری وقت اللہ رب العزت کی توحید کی قواہی دیتے ہوئے ان الفاظ پر ختم ہو لا الہ الا اللہ انشاءاللہ دوستو انشاءاللہ آپ کے لئے حاضر ہوں گے اور دوستو اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتائی ہوئی ہے تو برائے مربانی اسے درگزر کی جائے گا انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہماری اوصلہ افضائی کرتے رہیں برائے مربانی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مک بولیے گا تاکہ ہماری اوصلہ افضائی ہوتی رہے اور دین اسلام کی تربیج اور ترقی میں ہم سب اپنے کردار ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر اور ہمیشہ آپ کو اپنے امان میں رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ